بہت سے لوگ کو غسل جنابت اور نہانے کا عام طور پر جو ہم بات لیتے ہیں اس کا فرق ہی نہیں پتا تو جو ڈیلی آپ شاور لیتے ہیں یا بات لیتے ہیں that is different لیکن جب آپ پاک ہونے کے لیے نہاتے ہیں تو وہ مختلف ہے روز آپ نہانا بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو بہت اچھا ہے وہ نہانا بھی ثواب بن گیا وہ ساری ایفرٹ کسی کام لگ گئی کیونکہ آپ سنت کے مطابق ایک کام کریں لیکن غسل جنابت تو ہوتا ہی نہیں جب تک کہ آپ کلی نہ کریں ناک میں پانی نہ ڈالیں اور سارے بدن پر پانی نہ بھائیں غسل جنابت کا طریقہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے یہ غسل جنابت یعنی ناپاک جب انسان ہو جائے تو اس کے بعد پاک ہونے کے لیے جو غسل کرنا ہے اس کا طریقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے ہاتھ کیوں دھوئے کیونکہ باقی کام سب ہاتھوں سے ہی کرتا ہے انسان تو اگر صفائی کرنے والے ٹول صاف نہیں تو صفائی کہاں ہوگی پھر شرمگاہ کو دھویا یعنی استنجہ کیا پھر بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا یعنی استنجہ کیا تھا زمین پر رگڑا پھر اس کو دھویا زمین پر کیوں رگڑا اس لیے کہ زمانے میں سابن اس طرح آویلیبل نہیں ہوتا تھا تو مٹی پاک کرنے والی ہوتی ہے مٹی کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے جو جرمز کو کل کر دیتی تو اگر آج آپ کے پاس سابن ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مٹی پر ہی ہاتھ رگ رہیں کہ آپ پریشان ہو کہ ہمارے واشروب میں تو ٹائلز لگیویں ہیں اور مٹی نہیں ہے تو کیا ہمارا غسل نہیں ہوگا تو اس کا آلٹرنیٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر چہرہ دھویا پھر کونیوں تک ہاتھ دھوئے پھر سر پہ پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا یعنی صرف پانی ڈالا ہی نہیں بلکہ مل کے سر کو بالوں کے جڑ یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں اس سارے حصے کو خوب تر کیا تین بار سر پر پانی ڈالا پھر تمام بدن پر پانی ڈالا یعنی پہلے سر پہ تین بار ڈال کے اس کو سارا دھو ڈالا پھر پورے جسم پر پانی ڈالا پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر پاؤنڈ ہوئے اس کا مطلب ہے کہ باقی وضو آپ نے شروع میں کر لیا اور پاؤنڈ ہونے کا عمل بالکل آخر میں کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسہ نہیں کیا بلکہ اس پر پانی ڈالا